اگر گھر کے اندر کوئی جنات ہو کوئی شیعتین ہو کوئی ایسے معاملات ہو کہ جس سے لوگ پریشان ہو کیونکہ یہ چیزیں بہار میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں جو ایسے ہو یوکے ہو یا کوئی دوسرے کنٹریز ہو تو جو شریر اور شیعتین جنات ہوتے ہیں یہ انسان کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جو نہ اپنے گھر کا حصار کریں اچھا گھر کے حصار کرنے کے میں نے کافی طریقہ کار تعلیم کر چکا ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کے لئے خاص طریقہ کار سمجھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سٹیل کی کی لے لینا ہے سٹیل کی جو کیلے ہوتی ہیں وہ آپ اس حساب سے لیں کہ آپ کے گھر میں جتنے دروازے ہوں جیسے چار دروازے ہیں تو آپ نے آٹھ کیلے لے لینا ہے اور آپ نے ہر کیل پر ایک ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور سات بار سورہ قریش پڑھیں اچھا جب سات بار سورہ قریش پڑھیں گے اس کے ساتھ تو یہ اس کا پورا حصار بندی کا عمل ہو جائے گا آپ ہر کیل پر ایک ایک بار سورہ فلق سورہ ناس اور سات بار سورہ قریش پڑھیں پڑھنے کے بعد اس پر دم کر دیں اس کے بعد آپ دروازوں کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا اس پر جب لکھیں اور جب وہ کیلے لگائیں گے آپ تو سورہ قریش پڑھ کر اس کو آپ اس کو لگا دیں گے تو اسی یہ گھر کا آپ کا حصار ہو جائے گا اچھا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر جہادو سے بھی متاثر ہوتا ہے تو جب ہم گھر کے اندر پڑھ کے یہ کیلے لگا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھر کو کیلنا جب آپ گھر کو کیلیں گے نا تو اس سے آپ کا گھر پورا حصار میں آ جائے گا اور جو لوگ اس معاملات کی وجہ سے پریشان ہو جادو کی وجہ سے پریشان ہو شیعتین کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر بقاعدہ طور پر گھر کیلنے خودی اس طریقے سے نئی طرح سے آپ لوگوں کو اس کی جارہا تھے اور سورہ قریش کم سے کم کم سے کم کم سے کم ستر مرتبہ گھر کے اندر لازمی پڑھا کریں